آج ان کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین پر اب سبزہ نہیں رہا لوگوں کو یہ لگ رہا ہے اس بندے کی بات اگر میں کروں تو اسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس کتنی کے کرنسی آ رہی ہے اگر میرے پاس اتنا ہی مال آ رہا ہو تو یہ میں موبائل ہو تو یہ گندی یہ والی شرٹ میں نے پہنی ہو یہ بلا اور میڈیا والوں کا میں میڈیا والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا لوگوں نے مجھے اتنا گندہ مجھے پونسٹار بنا دیا ہے میں انسان نہیں کیا مجھے تکلیف نہیں ہے ایک مہینے کا کرایا تو کوئی دیئے نہ سکا وہ لے گیا اور اس نے نشاور چیزیں دی خود بھی غلط کام کیا اپنے دوستوں سے بھی کروایا کیونکہ ہم لوگ مظلوم ہیں ہوتے ہیں نا ہم لوگ کہ گناہ نہیں کر رہا نا پاوے سے رکتر جا رہا تھپڑ کھا رہی ہوں گولیوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں میرے دات نکالے جا رہے ہیں مکے مار کے یہ زخم گوائیاں دے رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں لیکن گلت کاری نہیں کرنی مار دو فائٹ ہو کو میری ڈیڈ بوڈی کے ساتھ نہ کر گھر آ کے اپنی ماں کو کہا کہ بیٹھ دی چادر ہٹا دو ادھر نوٹ بچھاؤ اس پر سونے تلسی بٹنے سونے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مسبان قبل امانت ناظرین آج میں ایک ایسی پرسنلیٹی کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ایک ایکٹرس بھی رہ چکی ہیں سٹریج ڈراماز بھی کر چکی ہیں موویز میں بھی آ چکی ہیں لیکن آج ان کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین پر اب سبزہ نہیں رہا زمین خالی ہو گئی ہے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا نام تلسی بٹ ہے آپ نے ان کو بہت سارے پلیٹ فورمز پر دیکھا ہوگا آج وہ کس حالت میں ہیں ان سے جانتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں تو بات کرتے ہیں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے اس بندے کی بات اگر میں کروں تو اسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس کتنی کرنسی آ رہی ہے کتنا کہ میں میڈیا پر آواز اٹھانے کے بعد میرے پاس پیسے آ رہے ہیں میں کن حالاتوں میں ہوں پتہ نہیں میرے پاس کونسا برونڈیڈ کیا ہوتا ہے یہ والا موبائل ہے میرے پاس میں اپنا موبائل دکھانا چاہوں گا میرا موبائل پکڑھائیے گا میں اپنا موبائل آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس موبائل کونسا ہے اگر میرے پاس اتنا ہی مال آ رہا ہو تو یہ میں موبائل ہو اگر میرے پاس اتنے ہی پیسے آ رہے ہوں تو یہ جوتی پہنی ہو میں نے اگر میرے پاس اتنے ہی پیسے آ رہے ہوں تو یہ گندی یہ والی شرٹ میں نے پہنی ہو یہ گندی شرٹ پہنی ہو میں نے پہلے مانگنے چلی جاتی تھی میں تو بلکہ بلا اور میڈیا والوں کا میں تو میڈیا والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے ان لوگوں نے مجھے اتنا گندہ مجھے پون سٹار بنا دیا ہے یہ دیکھیں میں انسان نہیں ہوں کیا مجھے تکلیف نہیں ہے اس ایریے کا صرف اس ایریے کا ڈاکٹر نے چار لاکھ روپے مانگ لیا ہے میں کاف سے دھوں یہ کیا ہوئے آپ کی یہ رسولی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک رسولی بھی انفیکشن کر گی آنکھ چلے جائے گی اس رسولی یہ رسولی انفیکشن کر گی ڈاکٹر نے وارننگ دیا زبان چلے جائے گی کہ میں انسان نہیں ہوں یہ میری بریسٹ پر رسولی ہے میں مطلب پچھلے محرم کو میرا سلسلہ شروع ہوا انٹریوز کا یہ محرم گزر گیا کیا بنا ایک میرا بائی اپسی تو کسی نے کروایا نہیں ایک مہینے کا کرایا تو کوئی دے نہ سکا یہ محل ہے میرا گھر کا گزر بسر کیسے جائے یہ آپ وہ سامنے ابھی میں آپ سے کیمرہ چلنے دیں وہ سامنے بی بیوں کو بلاتی ہوں آپ ان سے پوچھ لیں یہ سامنے ان سے میں پانے کے بوتے لے لیتی ہوں برف لے لیتی ہوں کولن میں برف ڈال لیں وہ گھر پہ جو بھی بنائے مانگے بغیر مجھے ایسے میرا اور امی کا سیسٹم چاہتے ہیں اچھا پہلے آپ موویز وغیرہ میں بھی کام کرتی تھی اب کیوں کم ہو کیونکہ آپ نے توبہ کر لی مجھے بتائیں آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مر دیا خاتون میں سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کب پتہ جب پہلے بار گندہ کام کیا گندے کام میں آپ کو کس نے دکھی کس نے بھی نہیں بچپن تھا امی قرآن پاک پڑھنے بھیجتے تھے شام کو اسی ٹائم پہ پانچ بجے ازان ہوتی تھی تو سپارہ لے کے پتہ نہیں تھا ویڈیو گیم تھی تو وہ نظر رکھتا تھا وہ لے گیا اور اس نے نشاور چیزیں دی خود بھی غلط کام کیا اپنے دوستوں سے بھی کروایا اور دیکھو میرے اوپر مجھے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ کام ہو گیا اور میں چپ کر گئی اور یہ کہا کہ اچھا جو ہو گیا خیر ہے کیونکہ ہم لوگ مظلوم ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو انصاف نہیں ہوتا اس طرح کی دلسی کو لوگ کیف سے بنا رہے ہیں لذت کے لیے نفس کے لیے مزے کے لیے گندگی کے لیے گناہ کے لیے بستی ہے تو کس طرح کی بستی ہے بھئی اس بستی کے رہنے والوں کی خود سے ہی خود کی خود پرستی ہے کرتے ہیں اس بستی کے رہنے والے مردوں سے بھی گناہ میں تو سوچ کے حیران کہ یہ اس طرح کی بستی ہے اگر ایک چیز ان لیگل ہے تو اسے بند کر دینا ختم کر دینا کب تک ریب ہوتے رہیں گے کب تک تلسیاں بنتی رہیں گی کب تک وہ میڈیا پیاتی رہیں گی کب تک ماں باپ کے لیے گھر زندگی دنیا سب کچھ اجارتی رہیں گی ٹھیک ہے کل نفس و ذائقات الموت اور ایک دن موت کو بھی موت آئے گی لیکن سوال یہ کڑا ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والے کو نہیں پتا کہ تاریخ میں اسلام میں محظم میں ملک میں دنیا کائنات میں جب جب کسی نے ظلم کیا وہ ززید بنا ظلم سہنے آلے کو تو اللہ پاک ماف کر دیں گے لیکن اتنا کرو کہ روز میں شرع رب کے سامنے جاؤ تو رب کے سامنے کھڑے ہو سکو بس میں نے توبہ کی کیا مجھے بھوک نہیں لگتی کیا میرا دل نہیں کرتا میں بھی میڈیا پہ آتی ہوں تو اچھا میک اپ کروں اچھے کپڑے پہن کے برینڈڈ موبائل پکڑ کے روٹی مل جاتی ہے جس دن تو اس دن عید ہوتی ہے زیف ازمائش ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہاں پاوے سے رکھتر جا رہے تھپڑ کھا رہی ہوں گولیوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں لڑکے میرے گھروں میں آتے ہیں میرے مولے میں آکے ویریفکیشن کرے ہیں آپ لوگ مجھے چونکوں میں مارا جاتا ہے مجھے دن دہارے گھڑی سا جا رہا ہے میرے تھوڈا تھوڈا ہوتا ہے تھوڈا پیر مار کے تھوڈا سولیاں پھاڑی جا رہی ہیں میرے دانت نکالے جا رہے ہیں مکے مار کے یہ زخم گوائیاں دے رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں لیکن گلت کار ہی نہیں کرنی مار دو فائٹ ہو کو میری ڈیڈ بوڈی کے ساتھ نہ کر جب تک اس حلق میں سانس ہے گناہ نہیں کرو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس گندے کام میں اب آپ ملوث نہیں ہیں اب میں جو یہ بتائیں کہ آپ اس کام میں کتنے سالوں سے ملوث تھی اور آپ کو کب احساس واکر نہیں اب نہیں بائیس سال میں نے دھندہ کیا تو بائیس سال میں کروڑوں کمائے لاکھوں نہیں پیسہ کیا تھا اس دور میں میرے لیے کچھ بھی کہاں رہا تھا کہ آپ بستر کے نیچے بیزار پر لیتی تھی صرف چاہ پی نہیں دفتر اجاز سے میں نے پیمٹ ریسیب کی گھر آکے اپنی ماں کو کہا کہ بیٹھ دی چادر ہٹا دو ادھر نوٹ بچھاؤ اس پر سونا ہے تلسی بٹنس ہونا ہے کام میں ایک جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کے دیئے میں سے رب کی راہ پہ عطا کرو خیرات دو تقبر مت کرو غرور مت کرو بلکل ٹھیک ہے اگر اللہ دے رہے تو جھک جاؤ اللہ چاہے تو گمراہ لوگوں کے دل و دماغ پہ موہر کر دے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کر کیا رہیں اس دور میں اس دوران میرے دماغ پہ شاید غرور تقبر پیسہ حسن ان چیزوں کا موہر تھا چربی چڑیوی تھی آنکھوں کے آگے تو جانے نہ جانے میں پتہ نہیں کس کا دل دکھا دیا یا ہزار میرے دروازے پہ خواجہ سرا مانگنے کے لیے میرے محلے میں جو آتی تھی نا وہ کہتی تھی لے اہدہ بوہ کھڑکا ہو پہنا اہتے دو تینہ زار تو تھلے دے گی مانگنے کی دروازہ کھڑکا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے باہر وہ خواجہ سرا مانگنے آچھا ہزار دو جا جو بھئی جا لے لو جی ہزار لو چاہو دے بھی رہی ہوں لیکن تقبر سے غرور سے اللہ کو غرور نہیں پسند مولا علی کا فرمانہ کہ عقڑ مردوں میں ہوتی ہے عقڑوں میں چھکے رو آجز رو خواب بن گیا ہوئے پیٹ بھر کے روٹی کھانا خواب بن گیا ہوئے مطلب ہم ایوری ٹائم ایڈیپریشن 22 سال آپ نے یہ مقرور دھندہ کیا اس کے بعد ایسا کون سا واقعہ ہو گیا کہ آپ کو فیل ہوا کہ نہیں اب بس ایک کروڑ پچیس کے بیس لاکھ کے قریب قریب ضائع کیا پنڈی میں سید پر روڑ تک میں گئی ہوں ڈاکٹرز کے پاس شیخ زید میں جرنل میں پرائیویٹ میں ڈاکٹروں کی دزار فیصد ان کو میں نے کہا بیزار لو میرے باپ کو چیک کرو ابو کو اس حرام پیسے سے بچائی نہیں سکے تب آپ کو فیل ہوا کہ میرا حرام پیسے اور میرے اس پیسے سے میرے ابو ہم لوگ اتنی نفرت ملتی ہیں جیتے جی نہیں کوئی مو لگاتا کوئی گھر نہیں دیتا رہنے کے لیے کوئی کوئی روٹی نہیں کوئی ساتھ نہیں چلتا کوئی میرے لاش کو کون مردے کو کون اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اچھا آپ کا تھوڑا سا مو سعی کرتے ہیں ناظرین مجھے خود رونا آگیا میں نے سنیا کہ آپ کا ایک شو بھی آگیا پی کی کو ٹیلنٹ کے نام سے اس میں آپ ایزا جج آگیا کیسا لگ رہا دوبارہ کھڑے ہو کے اور ایزا جج میں نے تو دوبارہ ٹرائی کیا کچھ میں نے میک اپ کیا اور وہ دو تین تصویریں ہیں تھوڑی سی لک میں اچھی آئی ہے مجھے لگا میں نے کہا نہیں ابھی زندہ ہوں تو جینا چاہیے تو مجھے کسی نے کہا کہ تلسی ہم یہ شو ارگنیز کر رہے ہیں اور آپ کو ایزا جج اس میں لے رہے ہیں تو ابھی میں نے ہاں کی اور مجھے پھر سے دھم کیا گئی وہی مغالتہ کہ پتہ نہیں انہوں جاجو سائن کر لیا انہوں ان کی ناکمال آئے گا بھائی مار دو روز روز نہیں مرا چا ایزا جج جا رہی ہیں تو بڑی خوشی جاتا اب کتنا مطلب ان کو فیس کرنے کے لئے ریڈی ہیں کہ تو جو مرضی کر لے میں دے جائیں اگر میرے مولا کی رضا ہے اس کیا تو مرنا سو ایم رڈی آئی ڈانٹ کیر آباؤٹ آنیتنگ لیکن میں کروں گی یہ جذبہ چاہیے کرنے مجھے پروائی نہیں ہے بھائی میں تو میں تو کہہ جو میں پیسے مجھے پسٹل کتنے کھاتا ہے تو جاکزاردہ آجند آئے گا چلو میں اتنے پیسے جوڑ کرنا خود دوں گی کہ یہ لو لے پیسٹل وہ پینٹر پہ دی یا چالر پہ دی یا سور پہ دی گولی زیادہ کرنی مردیل کی مارنا ہم لوگ تو مرے وے ہیں زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں مرے وے ہیں ہم لوگوں کو کوئی کیا مارے اچھا ملے یہ بتائیں انڈ پہ جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو خواجہ سرا ہیں یا دوسرے ان سب کو کیا میسیز دینا چاہیں خواجہ سرا کمیونٹی میری اپنی کمیونٹی ہے میں نے اپنے گروہوں کا جوٹھا کھانا کھایا ان کے پاؤں دھوئے ان کی جوٹیاں اٹھائیں ان کے جھالو لگائے شاید اس کا صدقہ کہ میں نے توبہ کر لی ہدایتہ تو یہ پی کے گو ٹالنٹ آ رہا ہے جتنا ہو بھر چڑ کے شو میں حصہ لیں شاید میں اپنے ان لوگوں کو دکھا سکوں کہ نہیں تلسی اکیلی نہیں تلسی کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا گیا آج میں اکیلی ہوں لیکن آنے والے کل میں پورا پاکستان مجھے میرے ساتھ نظر آنا چاہیے مزہ تاب ہے پی کے گو ٹالنٹ کو ہم لوگ وجود دیں انڈیا اس گو ٹالنٹ ہے امریکہ اس گو ٹالنٹ ہے پاکستان کا پی کے گو ٹالنٹ نہیں ہے تو آئیں ملکے پی کے گو ٹالنٹ بنائیں میرا ساتھ دیں پاسیزز ہے ٹکیٹس ہے زیادہ منگیں نہیں ہیں سو ڈیٹھ سو رپی کا پاس ہے نہ کریں کچھ یہ میں ادھر اپنی علاقے میں کروا ہوں گی مختلف پیریاز کور کروں گی پہلے سبزہ زار پھر اقبال ٹون پھر ڈیاچے پھر گل برگ اس طرح سے سٹیپ با سٹیپ لیکن آپ لوگ جتنا بھی ہو پی کے گو ٹالنٹ کو پلیز 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 زیادہ نہ کریں پاس لے لیں بس جتنا میرے لئے کرتے ہیں سومجی دعاظرین بلکل آپ ضرور جائیے گا اور اگر آپ ان کی آواز بننا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھر چر کر ریسہ ڈالیں تو آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالیٹی موجود تھی جنہوں نے جو ہے وہ زیرو سے ہیرو ہیرو سے زیرو پتہ نہیں اتنے سارے سفر کیے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں ہم نے ان کو کیسے فیس کرنا ہے یہ ہم پر ڈیپنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی کسی مشکل میں فسنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مدد فرمائیں دوسرے لوگوں کی آواز بننا سیکھیں آپ کی آواز خودی لوگ بن جائیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بان